بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی تا فرمائے آج ہم بنائیں گے شامی کباب شامی کباب بنانے کے لئے یہ ہم نے کیمہ لیا ہے یہ کیمہ ہمارے پاس مٹن کا ہے اور فریز کیا ہوا کیمہ ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی یہ تین گلاس ہم نے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسائلے اور سپائسز یہ تین ہمارے پاس دارچینی کی سٹیکس ہیں اور اس کے ساتھ one ٹیبر سپون سابود دھنیا one ٹی سپون one ٹی سپون ہمارے پاس زیرہ ہے اور two ٹیبر سپون سالٹ ہے اس کے ساتھ one ٹی سپون ہمارے پاس ٹیرمیک پورドر ہے حلدی ان ساری چیزوں کو سیم ٹائم پر ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہم ون اینڈ ہاف ہاف ٹیبل سپون ہم کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے دال بھی ابھی ایڈ کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ پیاز ہے اور لیسن کے جوے ہیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور یہ دال ہے یہ تقریباً اے دو کلو ہمارے پاس کیمہ ہے اور ادھا کلو ہمارے پاس دال ہے دال چناکی یہ ساری چیزیں ہم سیم ٹائم پہ ایڈ کر دی ہیں اور باقی جو سپائسیز ہیں وہ ہم بعد میں اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ویٹ پر لگا دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے سارا کیمہ اور دال بلکل اچھے سے یہ سوفٹ ہو گیا اور میش بھی بہت اچھے سے ترہ سے ہو رہا ہے اب اس کو اتار لیں گے اور تھنڈا کریں گے اس میں ایڈ کریں گے مزید مسالیں اور پھر اس کو پیس لیں گے یہ اب کھنڈا ہو گیا ہے سارا اس کا مسالہ کیمہ اور دال کا اب اس میں ایڈ کیا ہے ہم نے دھنیا پاورڈر ہاف ٹیپر سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے ہم نے بلک پیپر پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر اب ان ساری چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس مکس کرتے جائیں گے اور سار ساتھ اس کو پیستے جائیں گے باقی جو مسالے تھے سپائسز نے وہ ہم نے پہلے سے ایڈ کر دی گئے اس میں اب اس میں صرف ہم نے گرم مسالے ایڈ کرنے تھے اب اس کو پیسیں گے ماشاءاللہ سے سارا ہم نے اس کو پیس لیا ہے اور اب اس کی تیار کریں گے ٹکیوں تھوڑا سا کیمہ کھائیں گے اور ایک بہت سا اس کا پناہ لیں گے اور اس کی کریں گے ہم شامی ریڈی کھائیں گے کسی طرح ہم ساری تیار کریں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہیں سارے ہمارے شامی کباب بہت ماشاءاللہ اچھے بنے ہیں اور آپ ان کی بائیڈن چک کر سکتے ہیں کتنی ہارڈ بنی ہیں اور ایک انڈا لیا ہے اس کو پھینٹ لیں گے اب اس کے ساتھ فرائی کریں گے اس کو پھینٹ لیا ہے اب ایک شامی اٹھا کے اس میں ڈپ کریں گے آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور اس میں فرائی کرنے کے لیے رکھ دیں گے تھرائی کے لکھ انساری کتے جائیں گے اس کی سائٹ چین جدیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست پن رہی ہے اور ٹوٹ بھی بلکل نہیں رہی ریڈی ہو گئی ہیں ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے شامی کباب ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہیں اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو اسی سٹیج پر کچھ سکھایا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ سب کا بہت شکریہ بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھئے